ناصر شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا پہلے لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف فسی ہوئی ہے تو اب تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی فس گئی ہے اور پنچوتا صاحب کہہ رہے ہیں ہواوں کا رخ بدل رہا ہے سر ہمیں تو کوئی ہم لوگ کوئی سکیرڈ نہیں ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے ہم تو پہلے بھی کوئی آج نئی بات نہیں تھی نیب کے کیسز اور اس طرح کے جو پولٹیکل منورنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں کیسز اس کو ہم بہت عرصے سے فیس کر رہے ہیں اور جس طرح آصف علی زداری صاحب سالہ سال بے گناہ قید بھی رہے اور ہمیشہ وہ اپنی پیشیوں بھی جاتے رہے ہم نے تو کبھی بالٹیاں شالٹیوں کا سہارا نہیں لیا بلٹ پروف اور اس طرح کی حالانکہ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تھا ہماری بی بی شہید ہوئی یا جو ہمارا ایک سٹانس رہا ہے دہشتگردی کے خلاف لیکن اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئیں اب بھی ہم فیس کریں گے ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ایشو یہ ہے کہ خان صاحب اس میں اپیل میں گئے اور انہی ترامیم کا فائدہ بھی لے رہے تھے ان کے وقلہ صاحبان نے جو کورٹ میں جو دیا وہ انہی ترامیم کا فائدہ بھی لے رہے تھے ایشو یہ ہے کہ ایک بڑی نظم ہے اس کا ایک مصرہ ہی مجھے یاد ہے کہ جب خود پہ گزری تو لوگ سمجھے پہلے تو نیب کے لیے خان صاحب بیان دیتے تھے ان کے وزراء وہ شہزاد صاحب بھی کوئی تھے اور دوسرے دن گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھیں کیسز آنا شروع ہو جاتے تھے اس وقت تو ان کو بڑا نیب جو ہے بہت اچھا لگ رہا تھا ادارے ہونے چاہیے لیکن امپارشل ہونے چاہیے ایسے نہ ہو کہ جہاں آپ نے آپ نے دیکھا کہ اس کا فائدہ شروع سے یہی ہے کہ پولٹیکل منورنگ کے لیے یوز ہوا ہے یہ ادارہ آچھا